ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان سنت کا شہدائی بن جاتا ہے اور سنتِ نبوی پر عمل کرنا جس کی فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی چار چیزوں کے ذریعے تعظیم و تقریم فرماتے ہیں پہلی جی المحبت فی قلوب البرارہ کہ سنت پر عمل کرنے والے کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے نیک لوگ سنت پر عمل کرنے والے سے ٹوٹ کر محبت کرنے رکھتے ہیں والحیبت فی قلوب الفجرہ دوسری چیز یہ کہ جو سنت پر عمل کرتا ہے فاسقوں اور فاجروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا روح ڈال دیتے ہیں تیسری چیز سنت پر عمل کرنے والے کی روح ڈال دیتے ہیں اس کے لئے روح ڈال دیتے ہیں اور ایسی ایسی جگہ سے اس کے لئے روح ڈال دیتے ہیں کاروبار اس کا خوم چمکتا ہے وزنس خوب ترقی کرتا ہے وَسِّقَتُ فِي الدِّين چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین میں صلابت و بختتی عطا فرما دیتے ہیں کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا نہ عوضے کا لالچ دے کر نہ مال و دولت کی لالچ دے کر بڑے سے بڑا گمراہ کرنے والا انسان بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا جو سنتِ نبمی پر مکمل طور پر عمل کرنے والا ہوتا ہے